اللہ سے انسان کا صرف عبادت کا تعلق نہیں ہے بلکہ سب سے پہلا تعلق جو اللہ اور انسان کے درمیان قائم ہوا وہ محبت کا تھا اور محبت کا ہے اور محبت کا ہی رہے گا انسان کو یہ مان ہے کہ وہ محبت کرتا ہے مجھ سے اور اللہ کو یہ مان ہے کہ میرا بندہ یقین رکھے گا مجھ پر ہم تو شاید اس کا مان سلامت نہیں رکھ سکے مگر حیرت ہے کہ اس کی محبت میں پھر بھی کوئی کمی نہ آئی وہ کئی نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں سنتا ہے ہماری دعائیں قبول کرتا ہے ہماری تقریف پہ سمجھتا ہے اور جانتے ہو یقین کیا ہے کہ جب وہ انتظار کا کہے تو انتظار کیا جائے جو وہ کسی چیز سے دور کر دے تو اس سے دور رہا جائے جو وہ ہتیلی پر رکھ دے تو اس کو دل میں بسا لیا جائے اور اپنے تمام فیصلوں پر اس کے فیصلوں کو ترجید دی جائے اس سے محبت کی جائے جو چیز اس کو ناراض کرتی ہے نا اس سے پھر مڑ کر کبھی نہ دیکھا جائے کائنات کی تمام تقریف ایک طرق اور اللہ سے دور ہو جانے کا دھوک ایک طرق تو کیا اس سے جدا ہو کر رات کو نید آ سکتی ہے کیا اس کو ناراض کر کے سکون مل سکتا ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی انسان کا سکون اپنے ذکر میں نہ چھپاتا اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی سجدہ نہ بناتا اگر ایسا ہوتا تو انسان کا وجود کبھی بھی اللہ کے بغیر اتنا بے معنی اور خالی نہ رہتا دعا مانگتے ہوئے قبول ہونے یا نہ ہونے کا شک دل میں نہیں رکھتے کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں پتہ نہیں یہ چیز ہمیں ملے گی بھی یا نہیں پتہ نہیں یہ کام ممکن ہو سکے گا یا نہیں یہ سارے خرشات تو تمہاری ذات کے ہے نا اللہ کے ذات تو اسے کہیں زیادہ وسی ہے وہ تو موزو کا باشا ہے وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے وہ جب چاہے لاحاصل چیز نواز سکتا ہے وہ جب چاہے تمہارا نصیب بدل سکتا ہے اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے تو جس چیز کی ذات لا محدود ہے اس سے محدود دعائیں کیسی اپنے عمال دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگا کرو جس نے تمہیں بنایا ہے اس سے بہتر تمہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا اور یاد رکھو کہ کائنات میں ایسا کچھ بھی نہیں جو ہمارا رب نہیں کر سکتا کائنات میں ایسا کوئی زخم نہیں جسے اللہ نہیں بڑھ سکتا اللہ تعالیٰ سے صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہ مانگا کرو بلکہ اللہ کو اپنا دوست بنانے کے لیے مانگا کرو کسی وجہ کے تحر اس کو یاد نہ کرو بلکہ اس کو راضی کرنے کے بہانے دھونڈا کرو دنیا کی عارضی چیزیں نہیں بلکہ خدا کی دوستی مانگا کرو کیونکہ جب تمہاری رسائی خدا کی دوستی تک ہو جائنا تو پھر پریشان ہی اور دوست کیسا اللہ تعالیٰ تو اپنے ہر بندی کے ساتھ ہوتا ہے مگر اس کا کوئی نہ کوئی پندہ ہی اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے جب تم اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنے کے جس تجھو کرو گے تو مشکلات کے طرف سے خود با خود کھلتے شلے جائیں گے ساری تقلیف دور کر دی جائیں گے ہر درد کا مرہم پھیج دیا جائے گا اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میرا بندہ جب میری طرف چل کر آئے گا تو میں اس کی طرف دور کر جاؤں گا اللہ تعالیٰ کو مناؤ اس سے لات کرو جیسے اپنے سب سے اچھے دوست سے کرتے ہو نا اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اللہ تعالیٰ کو ہی بتاؤ چلتے پھرتے کام کاش کرتے اٹھتے پیٹھتے سوتے چاکتے جو بھی بات دل میں آئے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے نا اس کا تذکرہ اللہ سے ہی کرو تمہیں جلد احساس ہو جائے گا کہ کیسے تمہاری روح میں ایک سکونسہ آگیا ہے کہ کیسے تمہارے ہر سوال کو تسلیم مل گئی ہو اللہ تعالیٰ تمہارا دوست بننے پر تمہیں تہاچت کے سشتوں تھک لے آئے گا تمہاری دلی مرادیں چاہے پوری ہو یا نہ ہو تمہیں بے شکوں ملے یا نہ ملے جو تم مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور مل جائے گا کیا یہ کافی نہیں